اتنے بڑے رقبے پر حکومت کے باوجود نصارہ بیت المقدس پر قابض تھے۔ فلسطین اور لبنان کے ساتھ ساتھ تیونس تک بحرہ روم کی ہزاروں میل لمبی پٹی پر شیطانی آنت کی طرح سلیمیوں کے مستحکم قلوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ انہوں نے براہ راست حملوں کی بجائے اب انہیں آپس میں ہی نبر دازمہ کر ڈالا تھا۔ بغداد میں موجود امت مسلمہ کا دائی خلیفہ بھی بے بسی کی تصویر دکھائی دیتا تھا۔ اسے اپنی درباری سازشوں اور شعراء و عدب کی محفل سجائے رکھنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں تھا۔ اس کی حکومت محض بغداد تک کی محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ اگر کوئی بیرونی حاکم اس کا حکم مان لیتا تو وہ خوشی سے سرشار ہو کر اسے خلط عطا کر دیا کرتا۔ یہ الہدہ بات تھی کہ اسی خلیفہ کی اجازت سے بنائی گئی حکومت کو ہی جائز اور سرکاری خرار دیا جاتا تھا۔ ایوبی سلطان اس بات سے بے خبر نہیں تھے۔ وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ کر جب خود تخت نشین ہوتے تو فوراں اپنی اطاعت اور بیعت کا نامہ خلیفہ کی خدمت میں روانہ کر دیتے۔ اس نامے کے ہمرا تحائف کا بڑا امبار بھی ہوتا۔ خلیفہ بغداد محض ان کی اطاعت اور بیعت پر ہی سبر و شکر کر کے انہیں خلط روانہ کر دیا کرتا۔ جب خلیفہ کے حکم منوانے کا وقت آتا تو وہی سلطان خلیفہ کے حکم پر کان بھی نہیں درہ کرتے تھے۔ سیف الدین ابو بکر بلاد مصر و افریقہ کا نو عمر ایوبی سلطان تھا۔ اس کی حکومت محض نام کی ہی تھی۔ انان حکومت عمراء مصر کے ہاتھ میں تھی۔ غازی عبداللہ شافعی ایسے ہی مصری اشراف اور عمراء میں سے ایک تھا۔ مصر میں شافعی مسلک سے تعلق رکھنے والوں کی تعداد بے حد زیادہ تھی۔ اسی لیے آئے دن شافعی اور ہنفی مسلک کے افراد میں مختلف نوائیت کی چپکلش پیدا ہوتی رہے۔ غازی عبداللہ شافعی کی ایک بیٹی باخنا کو اس کے شاہر نے مسلک کے اختلاف پر طلاق دے دی تو اس نے اپنے اثر اور ارسوخ سے کام لیتے ہوئے اپنے داماد رضی الدین کو بغاوت کے منگھڑت مقدمے میں پھسوا دیا۔ یہ محض انتقامی کارروائی تھی۔ یہ محض اتفاق تھا کہ رضی الدین کی دور کی رشتے داری جمال الدین المراہی سے بھی تھی۔ رضی الدین کی ماں روتی پیٹتی ہوئی جمال الدین المراہی کی چوکھٹ پر جا پہنچی۔ جمال الدین المراہی کو جب یہ معلوم ہوا کہ اس معاملے میں غازی عبداللہ شافعی بھی ملوث ہے تو اس کی شیطانی رگ بھڑک اٹھی۔ وہ عرصے سے اسے نیچا دکھانے کے چکر میں تھا مگر کوئی ایسا موقع ہاتھ نہ لگا۔ رضی الدین کے معاملے میں اس نے اپنی ٹانگڑائی اور اپنے بیٹے کے ذریعے جو کہ سیغہ احتساب میں افسر مقرر تھا ہی دنوں کی تحقیق اور تفتیش کے بعد اصل حقائق کی قلعی کھل گئی۔ غازی عبداللہ شافعی نے اپنے عہدے کا ناجائز اور بیجا استعمال کیا تھا۔ تمام چانبین کے بعد جو ریپورٹ تیار ہوئی اسے جمال الدین المراہی خود لے کر سلطان صف الدین ابو بکر کے حضور پیش ہوا۔ بھرے دربار میں جمال الدین المراہی نے غازی عبداللہ شافعی کی ایک بے گناہ شخص پر منگھڑت مقدمے کی روداد اور ظلم و ستم ڈھانے کا واویلہ اس قدر بیچارگی سے مچایا کہ سب عمرہ غازی عبداللہ شافعی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ غازی عبداللہ شافعی سر جھکائے لاچار کھڑا رہ گیا۔ اس کی اپنے حق میں پیش کی گئی صفائیاں بھی عمرہ مجلس کا دل مطمئن نہ کر پائیں۔ بلاخر اس نے اپنی بیٹی پر کیے جانے والے ستم کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ تسلیم کر لیا کہ واقعی یہ مقدمہ منگھڑت تھا مگر اس کا مقصد ظلم کرنا نہیں بلکہ احساس زلط پیدا کرنا تھا تاکہ مستقل میں رضی الدین کسی دوسرے کی بیٹی کے ساتھ ایسا نہ کر پاتا۔ غازی عبداللہ شافعی کے اعتراف جرم نے جہاں سب کو ششدر کر ڈالا تھا وہیں کئی ایک عمرہ نے سلطان سیف الدین ابوبکر سے اس کی معذولی کی سفارش بھی کر دی۔ سلطان نے جب عمرہ کو باہم متفق دیکھا تو اس نے غازی عبداللہ شافعی کی معذولی کے ساتھ ساتھ اس کی قاہرہ سے بھی جلاوطنی کا حکم دے دیا۔ غازی عبداللہ شافعی کو برے دربار میں جو خفت اور خجالت اٹھانا پڑی تھی اس پر اندر ہی اندر جل بھن رہا تھا۔ اس نے جمال الدین المراہی کے جانب کینا توز نظروں سے دیکھا تو جمال الدین المراہی کے چہرے پر اس کے لیے استہزائیہ مسکان سجی ہوئی تھی۔ جمال الدین المراہی نے اپنی راہ کا ایک اور کانٹا ہٹا دیا تھا۔ وہ بلاد مصر پر اپنے اختیارات مستحکم کرنے کے ساتھ ساتھ سلطان مصر کو بھی اپنے دام میں پھانسنے کا خواہش مند دکھائی دیتا تھا۔ ایک شام بیبرس نجم الدین ایوب کے پاس چلا آیا اور اس کی نشست کے پہلو میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ نجم الدین ایوب کسی گہری فیکر میں مبتلا تھا۔ خفیف سی حرکت محسوس ہونے پر اس نے سر گھوما کر اس کی جانب استفامیا نگاہوں سے دیکھا۔ آقا بیبرس ہچکچاتے ہوئے بولا ہم یہاں کب تک یوں ہی پڑے رہیں گے؟ نجم الدین ایوب اس کی بات سن کر دھیما سا مسکر آیا۔ اس کی مسکراہت میں کڑے وقت کی سب تلخیاں اود کرائیں تھی۔ وہ بڑی اپنائیت کے ساتھ اپنے ہاتھ سے بیبرس کا سر سہلانے لگا۔ بیبرس تم دوسروں کے دکھ درد جلد محسوس کر لیتے ہو۔ میں بخوبی جانتا ہوں کہ تمہارے سینے میں ہر وقت خیرخواہی اور وفاداری کے جذبات کا سمندر موجزن رہتا ہے۔ مجھے یہ بھی احساس ہے کہ تم سے میری یہ بیچارگی اور صعوبت زدہ زندگی برداشت نہیں ہو پا رہی مگر قدرت کی جانب سے کبھی کچھ ایسے مواقع آتے ہیں جن کے سامنے انسان بلکل بیبس اور لاچار ہو کر رہ جاتا ہے۔ امور جہانبانی بھی کچھ اسی طرح سے ہیں۔ با خدا مجھے لوگوں یا ان کی زمینوں پر حکومت کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اور نہ ہی میں جاہو حشمت کا دلدادہ ہوں۔ مجھے تو صرف دین اسلام کے حریفوں کا ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے جو ہمارے عقب سے بدستور اپنے گھناؤنے وار کیے جا رہے ہیں۔ مسلمان ان کی پسے پردہ آئیاریوں اور مضمونانہ حرکات سے بے خبر ہیں۔ وہ انہیں زلیل و خار کر کے اس سرزمین پر قبضہ جمانے کی فکر میں ہیں۔ یہاں انہیں اپنے مذہبی مقامات سے بھی کوئی دلچسپی نہیں اور نہ ہی وہ خود کو مذہب کے دائرے میں مقید کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی حریسانہ نگاہیں صرف یہاں کی تجارت پیداوار اور مالو متا پر جمی ہوئی ہیں۔ یہ سرزمین ان کے لیے سونا اگلتی ہے جو انہیں اپنے ممالک میں نہیں مل سکتا۔ مسلمان حقیقت کو جاننے کی بجائے بدستور اپنی آنکھیں مودے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہیں محض اپنی سلطنت کی حدود بڑھانے کی حرس و تمہ ہے اور وہ اپنی نفسانی خواہشات کے غلام بن چکے ہیں۔ نجم الدین ایوب کی آواز بھرانے لگی۔ اس نے توقف کیا اور ایک نگاہ بیبرس پر ڈالی۔ بیبرس کی آنکھیں بھی اس کے کرب زدہ لہجے سے نمالود ہو چکی تھی۔ نجم الدین ایوب نے گہرا سانس لیا اور اپنی نشست سے ٹیک لگا کر دوبارہ گویا ہوا۔ بیبرس تم شاید یہ جاننا چاہتے ہو کہ ہم یہاں سے کب نکل کر واپس اپنے محلوں میں پہنچیں گے۔ تو یہ بات یاد رکھو کہ ہمارا ملک وہی ہے جہاں ہم اس وقت موجود ہیں۔ یہی زندان خانہ ہمارا محل ہے۔ دشمنوں سے تو مقابلہ کیا جا سکتا ہے مگر مشیعت ایزدی کے خلاف ایک قدم بھی نہیں اٹھایا جا سکتا۔ ہم اگر یہاں پڑے ہیں تو یہ مشیعت ایزدی کا ہی فیصلہ ہے۔ مگر ہماری نیت صاف ہے۔ اس لیے ہمیں جلد ہی اس کا عجر ملے گا۔ ہم چونکہ دشمنان اسلام کے جانی دشمن ہیں اس لیے ہماری مدد غیب سے کی جائے گی۔ دین اسلام کے لیے ہماری یہ خدمت ہی ہمارا اولین مقصد ہونا چاہیے۔ محل کی عیش و عشرت ایک دن یہی رہ جائے گی۔ بس یہ دعا کیا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی راہ میں لڑتے ہوئے شہادت کی موت نصیب کرے اور آخرت میں اپنے حضور سرخ و رو رکھے۔ آقا بیبرس سر جھکائے بولا آپ واقعی عظیم انسان ہیں۔ آپ کی آنکھوں میں دین کے لیے جو جذبہ میں نے دیکھا ہے وہ پہلے مجھے کبھی دکھائی نہیں دیا۔ انشاءاللہ آپ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوں گے اور مجھے ہر جگہ اپنا محافظ اور معاون پائیں گے۔ تم میری فکر چھوڑو۔ ان لوگوں کا خیال رکھو جنہوں نے ہمارے ساتھ غلامی کی زندگی کو ترجیح دی ہے۔ اگر وہ چاہتے تو ہمارا ساتھ چھوڑ کر آج آزادی کی فضا میں سانس لے رہے ہوتے۔ مجھے اپنے امزاد سے بھلائی کی بلکل توقع نہیں ہے۔ آپ بلکل فکر و تردد نہ کریں۔ وہ سب اپنے فعل پر مطمئن ہیں اور آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ انہیں ذرا بھی ملال نہیں کہ وہ مقید ہیں۔ کوئی نئی خبر تو نہیں پہنچی۔ نہیں دمشق پر بدستور اماد الدین اسماعیل کا ہی قبضہ ہے۔ لوگوں کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ ان کا حاکم بدل گیا ہے۔ عمراء ریاست بھی اسی کی چاپلوسی میں لگے ہیں۔ عمراء کی بات چھوڑو وہ تو اپنی غرض اور ناختم ہونے والی خواہشات کے غلام ہیں۔ جہاں سے ان کی جھولی میں کچھ پڑا بس اسی کا کلمہ ان کی زبان پر آیا۔ نجم الدین ایوب مو بناتے ہوئے بولا۔ بیبرس اس کے چہرے پر چھائی ہوئی یاسیت دیکھ کر جہاں مغموم ہو رہا تھا وہی اسے محسوس ہوا کہ اس کا آقا اب تنہائی چاہتا ہے۔ لہٰذا اس نے وہاں سے اٹھنے میں ذرا تعمل سے کام نہیں لیا اور وہاں سے نکل آیا۔ ترہ ترہ کے خیالوں کے حجوم میں غرق بیبرس بالائی منزل کے آخری حصے کی جانے بڑھتا چلا گیا۔ اچانک کسی کی سرگوشی نمہ آواز نے اسے چونکا دیا۔ یہ اس کی تربیت کا خاصہ تھا کہ وہ اجنبی سرگوشیوں سے فوراں ہوشیار اور چکن نہ ہو جایا کرتا تھا۔ برکائی خان گزشتہ کئی دنوں سے پہاڑوں اور دور دراز کے قبائلی علاقوں میں مسلسل مہوے سفر تھا۔ وہ متیع الدین کی تلاش میں کونہ کونہ چھانتا پھر رہا تھا۔ اس کے ہمراہ سپاہ کا دستہ بھی اس کے جارہانہ انداز سے خاصا بدگمان دکھائی دیتا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ اس کے سب اندازے غلط ثابت ہو رہے تھے۔ اس نے تلواریں اور بڑی زنجیریں کاٹنے والی تمام بڑی قینچیوں کے مالک قبائل پر اچانک چھاپے مارے مگر انہیں متیع الدین یا سرخوں کے قبیلے میں ہونے والی واردات کا کچھ علم نہیں تھا۔ برقائی خان اپنی لگاتار ناکامی پر زچ ہو کر رہ گیا۔ اسے خدشہ تھا کہ کہیں وہ منگولوں کے مسلمانوں سے تاثب کا نشانہ نہ بن جائے۔ البتہ اسے یہ حیرت ضرور تھی کہ وہ کون سا شخص تھا جس نے اپنی جان جوکوں میں ڈال کر متیع الدین کو سرخوں کا چنگل سے اڑا لیا تھا۔ دوسرا اسے متیع الدین سے کیا مطلب ہو سکتا تھا؟ ایک جگہ رک کر کڑکتی دھوپ میں برقائی خان نے سرسبز وادی میں خیمے لگوائے۔ سپاہ نے مجبوراً خیمے گارتے ہوئے کینا توز نگاہوں سے برقائی خان کو دیکھا جبکہ برقائی خان نے ان کی اس حرکت ذرا سا بھی رد عمل نہیں دکھایا۔ سپاہ کا کماندار خیمے لگوا کر برقائی خان کے پاس چلا آیا۔ برقائی خان نے اس پر اچٹتی نگاہ ڈالی۔ قہان زادے کماندار اپنی عادت کے تحت چیختے ہوئے لہجے میں گویا ہوا۔ اس بیکار کی سیر و سیاحت سے میں اور میرے سپاہی تنگ آ چکے ہیں۔ تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ اس بارے میں تو ہمیں کوئی واضح علم نہیں مگر سپاہ کے ساتھ تمہارا سلوک ناروا ہے۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ سپاہ کا مزاج کیا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود تم انہیں یوں گسیڑتے پھر رہے ہو جیسے یہ تمہارے مجرم ہیں اور تم انہیں کوئی سزا دینا چاہتے ہو۔ کماندار برقائی خان اس کی جانب شولہ بار نظروں سے دیکھتا ہوا سخت لہجے میں بولا۔ میرے ساتھ بات کرتے ہوئے تمہیں اپنی حدود میں رہنا چاہیے۔ تمہارا لہجہ حد سے زیادہ گستاخانہ ہے۔ میں چاہوں تو تمہیں اس بات کی سزا اسی خوفناک ویرانے میں دے سکتا ہوں۔ اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ قان زادوں سے گستاخی کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ وہ لمحہ بھر میں ممیہ اٹھا۔ پل بھر میں اس کی ساری اکڑ غائب ہو گئی۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تمہارا مطلب کیا ہے؟ کیا تم مجھے دیکھ نہیں رہے کہ میں تمہارے ساتھ برابر یہ سعوبت کاٹ رہا ہوں؟ مجھے کوئی شوق نہیں کہ ویرانے میں مارا مارا پھرتا پھروں۔ مجھے اپنے دوست کی تلاش ہے جو کسی قبیلے کی قید میں ہے۔ اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کس قبیلے کی قید میں ہو سکتا ہے۔ محض شک کی بنیاد پر میں اس کی تلاش میں سرگردہ ہوں۔ اگر تم میں مزید حمد باقی نہیں رہی تو میری جانب سے تمہیں کھلی اجازت ہے کہ تم واپس اپنی سپاہ کو لے کر سرائے لوٹ جاؤ۔ ہم واپس نہیں لوٹ سکتے۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم ہر قیمت پر آپ کے ہمراہ رہیں اور جب بھی آپ واپس لوٹیں تو آپ ہمارے ہمراہ ہوں۔ کماندار کا لہجہ خاصا بدل گیا تھا۔ میں قانع آزم سے اس بارے میں خود بات کرلوں گا۔ تم کھانے پینے کا ضروری سامان اور دو گوڑے یہاں چھوڑ دو۔ جس قدر چاہو آرام کرو اور اس کے بعد واپس لوٹ جاؤ۔ کل صبح تک تم سرائے پہنچ جاؤ گے۔ برکائی خان نے لاپرواہی سے کہا آپ یہاں تنہا رہ جائیں گے۔ میں کوئی بچہ نہیں ہوں۔ اپنی حفاظت کرنا مجھے خوب آتی ہے۔ ہم خاکان آزم کو واپس جا کر کیا جواب دیں گے؟ اس نے سراسینگی کے عالم میں پوچھا یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ کچھ نہیں بولا بس خاموشی سے اپنے خیمے کی جانب لوٹ گیا۔ برکائی خان خود بھی سپا کے ساتھ خود کو پابند سا محسوس کر رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ سپا کے ساتھ نے اس کی تمام صلاحیتیں سلب کر ڈالی ہیں۔ دو گھنٹے کے آرام کے بعد کماندار نے اپنے دستے کو واپسی کا موجدہ سنایا تو ان کے مرجائے چہرے جیسے کھل اٹھے۔ وہ بڑے جوش و خروش سے تیاریاں کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد سپا کا رستہ دھول اڑاتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا۔ برکائی خان کو ایسے لگا جیسے اس کے کندوں سے کوئی بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ ادھر قنائی خان کی بیٹی گلوخوز اپنے محبوب کے انتظار کے کرب میں مبتلا تھی۔ اسے اب تک لوٹ آنا چاہیے تھا مگر اس کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ بیچینی اور بیتابی کے عالم میں کئی مرتبہ اس کے قدم خود بخود اس بالکنی کے جانب اٹھ جایا کرتے جہاں سے اسے کبھی متیع الدین کی معصوم سی صورت دکھائی دیا کرتی تھی۔ ازقائی قبیلے کے سردار مانجی خان نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ سرخوں کی قید سے متیع الدین کو ضرور رہا کرائے گا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وعدہ خلافی کرنا مانجی خان کے مزاج کے خلاف تھا۔ پھر ایسی کون سی بات تھی کہ متیع الدین ابھی تک واپس نہیں لوٹ پایا۔ حالانکہ مانجی خان نے اس سے معاوضہ بھی پیشگی وصول کیا تھا۔ وہ انہی خیالوں میں کھوئی ادھر ادھر سارا دن بھٹکتی رہتی۔ وہ اس بات سے بھی بلکل بے خبر تھی کہ اس کا باپ کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہے۔ وہ اس کی حرکات و سکنات کئی دن سے بغور دیکھ رہا تھا۔ ایک شام جب وہ بالکنی میں تنہا متیع الدین کی خوشگوار یادوں میں مہو بیٹھی تھی کہ قنائی خان وہاں چلا آیا۔ اس نے گلوکوز کو عقب میں سے آواز دی۔ گلوکوز کچھ زیادہ ہی کھوئی ہوئی تھی۔ اس نے باپ کی آواز نہ سنی۔ قنائی خان اس بار قدر غصے میں مخاطب ہوا تو وہ بری طرح سے ہڑ بڑا اٹھی۔ اس نے تیزی سے اٹھنے کی کوشش کی مگر اپنے ہی کپڑوں میں علچ کر رہ گئی۔ میں کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے آپ میں نہیں ہو۔ قنائی خان قریباً اسے گھورتے ہوئے بولا۔ گل کی صورتحال کچھ ایسی تھی کہ جیسے اسے چوری کرتے پکڑ لیا گیا ہو۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھو لڑکی مجھ سے فضول میں کچھ چھپانے کی کوشش مت کرو۔ میں کیا چھپاؤں گی بھلا؟ میں نادان نہیں ہوں گل میں نے دنیا کی خاک چھانی ہے۔ جوانی کے جس دوراہے پر تم کھڑی ہو وہاں سے میں بھی گزر کر آیا ہوں۔ جوانی میں اکثر قدم بہک جایا کرتے ہیں۔ تمہاری بیچینی اور بیتابی بھی مجھے کوئی ایسی ہی کہانی سنا رہی ہے۔ قنائی خان قدر نرم لہجے میں بولا بابا آپ شاید کسی غلط فہمی کا شکار ہے۔ اگر آپ میری تنہائی سے کوئی غلط مطلب نکال بیٹھے ہیں تو اس میں میری طبیعت میں ناسازی کو دخل ہے۔ بہانہ بازی مت کرو لڑکی۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ جوانی کے بہانوں میں خرابی طبیعت کا سہارا لیا جاتا ہے۔ وہ تمسخورانہ ہسا۔ اس کے لہجے میں گہرا تنز آیا تھا۔ گل وقوز اپنی جگہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ دیکھو اگر تمہارا دل کسی پر آ گیا ہے تو اس کا نام مجھے بتا دو۔ میں تمہارا باپ ہوں کوئی دشمن نہیں۔ ویسے بھی تمہاری عمر اب شادی کی ہو رہی ہے۔ اگر تمہاری ماں آج زندہ ہوتی تو یہ باتیں وہی پوچھتی۔ سوتیلی ماں بھلائی نہیں برائی سوچا کرتی ہیں۔ اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری رائے کو فوقیت دینا شاہی ہے۔ گل وقوز کا چہرہ ہیا کی سرخی سے سرخ ہونے لگا۔ وہ نگاہیں نیچے کیے خاموش بیٹھی رہی۔ کیا اس کا تعلق اذکائی قبیلے سے ہے؟ کنائی خان نے قدر توقف سے اچانک سوال کیا۔ گل وقوز حیرت سے گرتے گرتے بچی۔ ٹھیک ہے میں سمجھ گیا۔ نہیں آپ غلط سمجھے ہیں۔ گل وقوز بے اختیاری کے عالم میں تیزی سے بولتی چلی گئی۔ کنائی کے چہرے پر مسکراہت کی تہیں تویز ہونے لگیں جیسے وہ اس کی حالت سے محضوظ ہو رہا ہوں۔ میں یہی جاننے کی خواہش کے لیے یہاں آیا۔ کنائی خان کا لہجہ بے حد مشفقانہ تھا۔ ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ بے دلی سے بولی۔ اس کا ہاتھ لگاتار پلو سے کھیلنے میں مصروف تھا۔ اس کے دل پر عجیب سی گدگدی تاری تھی۔ وہ اپنا مدہ زبان پر لانا بھی چاہتی تھی مگر اسے حمد نہیں ہو رہی تھی۔ تو تم اذکائی قبیلے میں کیا کرنے گئی تھی؟ کنائی خان نے اس بار قدرِ تلخ لہجے میں پوچھا۔ اس پیچیدہ سوال کے بارے میں گلوکوز کے پاس کوئی واضح جواب نہیں تھا۔ وہ اپنے ذہن میں لفظوں کو ترتیب دینے کی کوشش کرنے لگی۔ تم خاموش کیوں ہو؟ کنائی خان اس کی چپ پر جھنجلا اٹھا۔ میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے کہ میں اذکائی قبیلے میں کیوں گئی تھی؟ اگر میں یہ کہوں کہ یہ محض اتفاق تھا۔ میں سیر کی نیت سے گھر سے نکلی تھی کہ میرا گھوڑا بے قابو ہو گیا اور جب تک وہ تھکا میں اذکائی قبیلے پہنچ چکی تھی۔ میں کچھ دیر کے لیے وہاں سستانے کی نیت سے رک گئی تھی۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ سب اتفاق تھا تو شاید آپ یقین نہیں کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ تم اس وقت اس بارے میں کچھ بتانا نہیں چاہتی۔ میں فیلحال جا رہا ہوں اس موضوع پر پھر دوبارہ بات ہوگی۔ تم اس بارے میں اچھی طرح غروخوز کر لو۔ ہاں ایک بات کان کھول کر سن لو۔ میں جلد از جلد تمہاری شادی طے کرنے والا ہوں۔ وقت ضائع کرنا تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ کنائی خان نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ گل وقوز اپنے باپ کے آخری الفاظ پر پریشان ہو گئی تھی۔ وہ کافی دیر تک سکتے کے عالم میں گمسم بیٹھی رہی۔ ادھر متیودین وہاں سے خاموشی کے عالم میں اپنے خیمے میں لوٹ آیا تھا۔ اس کا ذہن مسلسل ادھر بن کا شکار تھا۔ گل گل یہ نام لگاتار اس کے ذہن پر ہتھوڑے کی طرح ضربیں لگا رہا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ کیا واقعی گل وقوز نے درندہ صفت قبیلے سے اس کی جانخلاصی کرانے میں معاونت کی تھی؟ مگر کیسے؟ متیودین کا دماغ پھٹنے کے قریب ہو چکا تھا۔ سوالات کی لمبی قدار اس کے دل و دماغ میں سرایت کیا ہوئے جا رہی تھی۔ جس سے روح میں تشنگی کا عالم بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے کئی بار ان سوچوں کا دھارہ موڑنے کی کوشش کی مگر ہر بار ناکامی ہی اس کا مقدر بنی۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال بجلی کی مانند کوندہ یہی ہو سکتا ہے۔ وہ زیر لب بڑ بڑایا۔ یقیناً میں نے مدہوشی کے عالم میں گل وقوز کے بارے میں کوئی جملہ کہا ہوگا جس کی اطلع سردار ماجی خان کو دی گئی ہوگی۔ اس نے مجھے صرف اسی نام پر ہی یہاں روکنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے گل کہہ کر میری دکھتی رگ پر ہاتھ تو ڈال دیا ہے مگر اس نے پورا نام نہیں لیا۔ ہو سکتا ہے کہ سننے والے کو صرف گل ہی سمجھ آیا ہو۔ یقیناً یہی بات ہوگی۔ ایک گہرہ سانس اس کے ہونٹوں سے خارج ہو گیا۔ وہ خود کو یوں بے وقوف بنتے دیکھ کر خود ہی مسکرانے لگا۔ سردار ماجی خان تم بھی کمال کے دعو پیچ کھیلتے ہو۔ اس نے اسے دل میں داد دی مگر اسے میرے یہاں قیام سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ ایک دوسرا سوال ذہن میں اگرہا۔ ممکن ہے کہ یہ اسی درندہ صفت قبیلے کی ہی کوئی کارستانی ہو۔ انہوں نے شاہی اطاب سے بچنے کے لیے ایسا کیا ہو۔ مگر شاہی اطاب ان پر کیسے نازل ہو سکتا ہے؟ میرے باپ کی تو اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ شاہی دربار تک رسائی حاصل کر لے۔ باپ کے مشوقانہ چہرے کو تصور کے پردے پر دیکھ کر وہ بیچین سا ہو گیا۔ جوان بیٹے کی گمشدگی نے اس کے باپ پر کیا اثر ڈالا ہوگا؟ وہ یہ سب محسوس کر کے تڑپ سا گیا۔ خیالوں کا حجوم ایک بار پھر اس کے ذہن پر چھانے لگا۔ اچانک اسے برقائی خان کی یاد آ گئی۔ اس کا مہربان دوست اسے خیمے میں نہ پا کر کتنا پریشان ہو رہا ہوگا۔ جانے وہ اس کی تلاش میں کہاں کہاں بھٹک رہا ہوگا۔ باپ اور مہربان دوست کے خیال نے اسے اتنا بیتاب کر دیا کہ اس نے فوراں واپس جانے کا تہیہ کر لیا۔ اسے ازقائی قبیلے سے فرار ہونے کے لیے کسی تدبیر کا سہارا مطلوب تھا۔ دوسری طرف بیبرس نے تیزی سے ادھر ادھر دیکھا۔ دبی دبی سی آوازیں آخری حصے میں موجود ایک چھوٹے سے کمرے سے آ رہی تھی۔ وہ چکے سے آگے بڑھا اور دروازے میں موجود چھوٹے سے سراخ میں سے اندر جھانکنے لگا۔ اندر جو کوئی بھی تھا وہ اسے واضح طور پر دکھائی نہیں دیا۔ اس نے آوازوں پر غور کیا تو معلوم پڑا کہ ان میں سے ایک آواز اس کے ترک استاد اور آقا کے سب سے وفادار غلام ابو خویلت کی ہے۔ دوسری آواز کچھ انجانی سی لگی۔ اس نے بھتیری کوشش کی کہ آوازوں کا مفہوم سمجھ میں آسکے مگر اس کے پلے کچھ نہیں پڑ رہا تھا۔ البتہ ایک آتھ دفعہ نجم الدین ایوگ کا نام لیا گیا تھا جو اس کی سماعت میں اتر گیا تھا۔ اس نے لمحہ بھر میں فیصلہ کیا اور اندر کمرے میں چلا گیا۔ اندر موجود صاحبان چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگے۔ شاید بیبرس کی آمد ان کی توقعوں کے خلاف تھی۔ بیبرس نے تیز نگاہوں سے ان کے جانب دیکھا کمرے میں روشنی زیادہ نہیں تھی۔ دیوار پر آویزہ مشل کی ملگجی زدہ روشنی ماحول کو مزید پورا سرار بنائے ہوئے تھی۔ ایک چھوٹی سی لکڑی کی میز کے گرد تین افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں ابو خویلت کے علاوہ بہاودین زہیر اور ایک ناشناسہ شخص تھا۔ وہ تینوں بیبرس کی صورت دیکھ کر حیرت کے عالم سے باہر نکلائے۔ کچھ توقف کے بعد ابو خویلت اس سے گویا ہوا۔ بیبرس تمہیں پہلے باہر دروازے پر دستک دینا چاہیے تھی پھر اندر آنا چاہیے تھا۔ استاد محترم میں اس کو تاہی کی معافی چاہتا ہوں۔ میں اپنے خیالوں میں مگن یہاں سے گزر رہا تھا کہ درو دیوار نے مجھے مخاطب کیا کہ یہاں کچھ گڑ بڑ ہے۔ کوئی میرے آقا کے خلاف سازش کا تانہ بانہ تیار کر رہا ہے۔ اسی لیے بلا اجازت بے دھڑک اندر گسایا۔ بیبرس تمہارے انداز میں جارہیت کے ساتھ ساتھ بے عدبی بھی جھلک رہی ہے۔ تم یہ مت بھولو کہ تم نجم الدین کے معمولی سے غلام ہو۔ بہاودین زہیر اس کے انداز پر پھٹ پڑا۔ معزز امیر میں آپ کی تہہ دل سے عزت کرتا ہوں مگر اپنے آقا کی حفاظت کرنا بھی میری ذمہ داری ہے۔ یاد رکھئے کہ جب تک میں زندہ ہوں ان کی ذات پر کوئی حرف نہیں آنے دوں گا۔ بہاودین زہیر نے کچھ بولنا چاہا تھا کہ ابو خویلد نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کر دیا۔ بیبرس تم یہاں آؤ تم شاید ہماری گفتگو کو غلط مطلب دے رہے ہو۔ ابو خویلد نرمی سے بولا یہاں نجم الدین ایوگ کے بارے میں کسی قسم کی سازش کی منصوبہ بندی نہیں کی جا رہی۔ بلکہ ان کی نادیدہ مدد کے لیے صلاح مشورے کیے جا رہے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ تم بھی چلے آئے ہو۔ یقینا ہم اکٹھے بیٹھ کر کوئی امدہ لاحے عمل تیار کر سکتے ہیں۔ ابو خویلد کے چہرے پر چھائی ہوئی سچائی کی جھلک دیکھ کر وہ لمحہ بھر کے لیے خود کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ بیبرس نے بھی آگے بڑھ کر ان کے برابر نشست سنبھال لی۔ دوسری جانب غازی عبداللہ شافعی کو قاہرہ سے رسوہ کر کے نکالا گیا تھا۔ دوسری جانب غازی عبداللہ شافعی